اسراملیکوم پھارے میں دوستوں ہم دیکھیں ہم کس طرح سکہو بھی الけど ہے اس کو کسی جگہ اکسس کرنا چاہہ ہوڑے تو اس کو سیکھٹینگگی کہ جور tentac کہ اس کو کوئی سکتے ہیں کہ کہ اس کے مکتے ہیں جوس جگہ اکسس کرنا چاہا ہو اس لیچانو کیسا کر سکتا ہوں تو جہاں پہ بھی میں اس کو اکسس کرنا چاہے اس کو اوورال میں اپنے تھیم میں کسی بھی جگہ پہ اکسس کرنا چاہوں تو میں کیسے کر سکتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کے لیے مجھے اس کو اپنی جنرل سیٹنگز میں لکھنا پڑے گا جنرل سیٹنگ مطلب کے لیک جیسے ہم نے بات کی تھی جب ہم نے سارا کچھ اپنا سٹڈی کیا تھا کہ ہم کے ہمارے تھیم میں کیا چچز کے اس پرپرس کیلے لوگ کیا کام کر دے جب ہم نے کہا تھا تھیم سیٹنگز چیز کو ہیماری سٹور کے لیے پورے سٹور میں کئی بھی کسی بھی چیز کو یوز کرنا ہے تو وہ ہم اپنی تھیم سیٹنگ میں لکھتے ہیں تو سیملیر ویسے ہم نے جو بھی اپنی تھیم میں کئی بھی جس بھی سیکشن کو ایکسس کرنا چاہے ہیں اس کو اپنے سیکشنز کیوجائے ہم تھیم سیٹنگ میں لکھ کے کام چلا لیں گے پہلے ہم یہاں پہ کسٹم وان ڈورڈ ڈاکوڈ پہ اپنا نیا ایک ڈیوٹ کا رہے تھے سیکشن اب میں نے جو چونکہ اس کو آورال کہیں پہ بھی بھی ایکسیس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ جاؤں گا اپنی سیٹنگ میں لے اوٹ کم فک میں جاؤں گا کم فک میں سیٹنگ ڈورڈ سکیما جسر میں جاؤں گا اور یہاں سے میں اس کو ایکسیس کروں گا سیٹنگ ڈوٹ سکیما جیسے میں کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ شروع میں آپ کو تھیم کا نیم ورجن آتھر سارا کچھ پتہ گیا ہے اس کے بعد سیٹنگز آجتی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلی ٹائپ ہماری کلر کی آجتی ہے کہ ٹائپ کی ہے ہمارے پاس کلر ہے سیکنڈ ہمارے پاس فونٹ پکر کی سیٹنگز آجتی ہیں دیکھیں ٹائپوگرافی ڈوٹ نیم کی آگئی اس کے بعد ٹائپوگرافی کے بعد ہمارے پاس لی آؤٹ کی آجتی ہے کہ اگر میں یہاں پہ جاؤں تو اور ہم یہاں پہ دیکھیں کلر آگیا ٹائپوگرافیا کی لی آؤٹ آگیا اس کو ہمارے بٹنز ویرینٹ پیل سے آگیا تو آپ دیکھیں سیملیر ویڈ سے ہمارے پاس یہاں پہ نیکسٹ ون آجائے گی جو ہم دیکھتے ہیں بٹنز کی اور اس کے بعد ویرینٹ پیل کی آجائے گی ویرینٹ پیل تو اگر آپ اپنی کوئی سیٹنگ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل نیم لکھ رہے ہیں نیم کے بعد آپ نے سیٹنگ لکھنی ہے اور سیٹنگ کے اندر اپنی اس کو پوٹ کر دینا ہے اور ایک کمہ لگا دیں گے یہاں پہ سب س اول ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے teach. جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ دیے سکتے ہیں تو ہم اگر ادھر چلیں اگر آپ نے اس کو نام کیا اور اس کے بعد ہم اپنی سیٹنگز ایڈ کر لیں گے اور اس کے اندر ہم اپنا سارا جو بھی کوڈ لکھنا چاہیں گے وہ اس کے اندر ہم لکھیں گے تو اب اس کے اندر میں ایک امیج پکر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یا کوئی میں ٹیکس کے لئے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ میں قصہ کروں گا میں یہاں پر سیمپل جو ہم نے یہاں پر ٹیکس کے لئے کوڈ لکھا تھا وہی میں لگا دیتا ہوں پر ٹائپ کوپی کرتے ہیں اور اس کو ہم لاکے اس کے اندر پیسٹ کر دیتے ہیں اور اگر میں اس کو یہاں پہ سیف کروں پروسیسنگ اینڈ اپ ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے تو آپ دیکھیں سیمپل ہم نے وہی کام کیا ہے لیکن اس کو پہلے ہم سیکشنز میں کہہ رہے تھے اب ہم نے اس کام کو اپنی سیٹنگز میں کر دیا ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ آکے اس کو میں ریفرش کر لیتا ہوں یہ ہمارے پہ ڈیفرنٹ ویز آئیتے ہیں جس سے ہم ورک کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پہ ٹیسٹنگ کا اپن ہو گیا ہے اس کے اندر اینٹر یو نیم کی اپشن آگیا ہے میں یہاں پہ اپنا نیم اینٹر کر دیتا ہوں لائک میں یہاں پہ کر دیتا ہوں لرن اینڈ 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 تو اب یہ اینٹر یو نیم لرن اینڈ اینڈ یہ کہاں پہ آئے گا کس جگہ پہ آئے گا یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانیا ہے تو اب دیکھیں یہ ابھی تک ہمارے کہیں پہ بھی نہیں آرہا تو اگر میں چاہتا ہوں یہ میرا کہیں پہ شو ہو تو جہاں پہ میں اس کو شو کروانا چاہتا ہوں سمپلی دیکھیں اگر میں اس کو سیف کرتا ہوں یہاں پہ لیکن یہ شو نہیں ہو رہا اب میں اس کو شو کروانا چاہتا ہوں اپنے ہوم پیج میں تو میں اپنے ادھر کوڈ میں آؤں گا کوڈ میں آکے بوڈی میں کس جگہ پر کروانا چاہ رہا ہوں سیکشن فوٹر اور یہاں پر آکے میں لکھتا ہوں اب یہاں پر میں کیا لکھوں گا میں لکھوں گا سیٹنگز پہلے ہم لکھتے تھے سیکشن ڈوٹ اب چونکہ یہ ہماری سیکشن میں نہیں پڑھے یہ ہماری مین سیٹنگز میں ہے تو میں لکھوں گا سیٹنگ ڈوٹ اور ہم نے اس میں آئی ڈی کیا دی تھی آئی ڈی دیکھ لیتے ہیں آئی ڈی ہم نے دی تھی می نیم کی تو یہاں پہ سیکشن ڈوٹ می نیم می بھی ایرر آجائے سیف کرتے ہیں سے آکے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اس پہ ریفرش کرتے ہیں دیکھیں انٹر یور نیم لرن اینڈ ہمارے فوٹر سے پہلے آگیا اب میں اس کو کہیں اور شو کروانا چاہ رہا ہوں تو میں سیمپل کیا کروں گا میں سیمپل یہاں سے اس کو کٹ کرتا ہوں اور کٹ کر کے میں اس کو جہاں پہ اپنے بوڈی کے سٹارٹ میں شو کروانا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ اسے پیسٹ کر دوں گا اور اس کو سیمپل سیف کر دوں گا تو آپ دیکھیں یہ کتنا سیمپل ٹاسک ہے ہم نے صرف جو سیٹنگز اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو جو سیٹنگز اگر نہیں دیکھی تو میں نے ویڈیو کے اوپر اس کا لنک شیئر کر دیا سٹارٹ میں تو سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو کہا ہم سیکشنز کی سیٹنگ میں کر رہے تھے وہ ہم نے اپنی اوورال سیٹنگ میں کر دینا ہے باقی سیمٹو سیم یہاں پہ آتا ہوں دوبارہ اس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہاں سے مارا انٹری یو نیم ریموو ہوگے ہمارے سٹارٹ میں آجے گا دیکھیں سٹارٹ میں آگے انٹری یو نیم لینڈ اور یہاں پہ اب نی آئے گا دیکھیں اب نی آرہا تو سیمپل ہے آپ یہاں پہ ایمیج پکر لگانا چاہ رہے ہیں آپ ایمیج پکر لگا سکتے ہیں جو لگانا چاہے آپ کی مرضی لائک اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں یہاں سے ایک ایمیج پکر کوپی کر دوں پیسٹ کر دوں سیمپل میں اس کو سیف کروں گا سیف کرنے کے بعد ہاں میں یہاں پہ کام اور بھی کروں گا میں کہ کروں گا میں اس کا یہ والا کوٹ جو ہے اس کوٹ کو بھی ادھر لے آنگا بس سیکشن کو ریمووو کرتا ہوں کیونکہ اب ہم سیکشن سے انج Server کی Und� couraler اور اس میں میں یہاں پہ جانا کہ بھی یہاں پہ آیا پہ یہاں پہ ویاک آیا پہ bie سکر تک ت Nashville سیکشن سے ایک سیکشن کر لیکنوں میں ایمیج پک کر لیتا ہوں سلیکٹ اور اس کو میں سیف کرتا ہوں ہماری ایمیج پر چھوڑی ہوئی ہم دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہوئی ہم اس کو ایک بار ریفریش کرتے ہیں نہیں تو ہم اپنے کوڈ میں جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہم نے کہاں پہ ایرر کریٹ کی ہے سیٹنگز ڈوٹ 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 ہماری ایمیج کا لنک ابھی بھی سیل پروپر سیوڈ نہیں ہوا لیکن اب اس نے اس کو ایکسس کرنا سٹارٹ کرتی ہے اب ہم اس کو جا کے اور دیکھ لیتے ہیں ڈوٹ 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 پاکہ ہم اگلی آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ